آپ کو جانکاری دیتے ہیں ڈلی کے روہنی میں سکول کے پاس جو بلاسٹ ہوا تھا اس ماملے میں جانک چل رہی ہے دھماکے کو 51 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے لیکن دھماکہ کیسے ہوا؟ دھماکہ کس نے کیا؟ دھماکہ کیوں کیا کیا؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جن کی جواب اب تک تو نہیں مل پائے ہیں 48 گھنٹے بعد بھی ڈلی بلاسٹ میں کوئی سراغ نہیں بلکہ اب تو 51 گھنٹے بیٹ چکے ہیں ڈلی بلاسٹ کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں ملائے سی سی ٹی بی میں ایک سندگ کی گتیویدھی ضرور نظر آئی تھی پولس کو سندگ کے روٹ کو ٹریک کر رہی ہیں جانچ ایجنسیاں اب جو جانچ چل رہی ہے وہ حالستانی انگل سے بھی جانچ کی جا رہی ہے نقسلی انگل سے بھی جانچ کی جا رہی ہے کوئی انگل ایسا نہیں ہے جو اچھوتا ہو ہر انگل کو کھگالنے میں جانچ ایجنسیاں جھٹی ہوئی ہیں تو روہنی علاقہ یہاں سی آر پی ایف کا سکول اور اسی سکول کی دیوار کے پاس یہ بلاسٹ اور بلاسٹ بھی ایسا زوردار جس سے سب کو دہلا کر رکھ دیا وہ تو غنیمت یہ کہ رویوار قدن تھا سکول میں چھٹی تھی اور صبح کا وقت تھا اسی وجہ سے آس پاس لوگ نہیں تھے لیکن وہاں جو دکانے جو گاڑیاں ان کے شیشے جس طریقے سے ٹوٹے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زوردار یہ دھماکہ تھا اور کتنا نقصان یہ دھماکہ پہنچا سکتا تھا فلحال پولیس کی جانچ کہاں تک پہنچی ہے سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منوش ورمائسہ میں موجود ہیں ذرا جانتے ہیں منوش سے ابھی تک کی جانچ کیا بتا رہی ہے منوش دیکھے رومانہ ابھی تک کی اگر جانچ کی میں بات کروں تو ابھی تک پولیس کے اور ایجنسیز کے ہاتھ بلکل کھالی ہیں ابھی تک کوئی بھی پکتا سبوت یا سراغ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا ہے کہ یہ پتا کیا جا سکے کہ آخر کار دھماکہ کس نے کیا تھا کیوں کیا تھا اور کیا کیا مطلب کن کن چیزوں کا اس میں استعمال ہوا تھا پولیس نے علاقے کی ساری سی 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 ٹی فوٹیج کو کھنگال رہی ہے کل ایک سسپیک کی تصویر ضرور اس میں نظر آئی تھی لیکن ابھی تک اس کو ٹریک نہیں کر پائی ہے پولیس اس کے علاوہ پورے علاقے کا جو دمپ ڈیٹا ہے اس کو بھی انیلیسز کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑا دمپ ڈیٹا جو ہے وہ پولیس نے اکھٹا کیا ہے قریب 48 گھنٹے سے زیادہ کا دمپ ڈیٹا اکھٹا کیا ہے تو ان کو اکھٹا کرنے کے بعد اس کی جانچ کرنے میں سمیہ لگے گا کہ اس دوران جس دوران دھماکہ ہوا اس وقت کتنے نمبر ایکٹیو تھے اس کے علاوہ دو دن پہلے تک کتنے ایسے نمبر ایکٹیو تھے جو لگاتار ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں ابھی تک پولیس کے ہاتھ کھا لیے اور ابھی تک پولیس اور ایجنسیز کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگایا کہ آخر کار اس دھماکے کے پیچھے کیا نقسلی اینگل ہے یا اس کے پیچھے خالستانی اینگل ہے تو کہیں نہ کہیں ابھی تمام جو ایجنسیز ہیں اس گتھی کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہیں کہ آخر کار اس دھماکے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات وہی جو آپ نے کہی کہ گنیمت یہ رہی کہ اس دھماکے میں کوئی گھائل نہیں ہوا کیونکہ رویوار کا دن تھا سکول کی چھٹی تھی اگر سکول کھلا ہوا ہوتا کیونکہ یہ فٹ پاتھ ہے جہاں اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں اور یہی سے سکول کے بچے سکول کی طرف جاتے ہیں اور دکانے بھی اس وقت زیادہ نہیں کھلی ہوئی تھی اگر دکانے کھلی ہوئی ہوتی اور بچے یہاں پر موجود ہوتے تو یہ ایک بہت بڑا ہاتھسہ ہو سکتا تھا تو فلحال ابھی ایجنسیز کے ہاتھ کھا لیا اور ایجنسیز کی یہی کوشش ہے کہ جل سے جل پتہ لگا پائیں کہ آخر کار اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے بہت شکریہ منو جو اس تمام جانکاری کے لیے تو ابھی تو یہ جو گتھی ہے وہ علجی ہوئی ہے اور اس علجی ہوئی گتھی کا کوئی ایک سرہ بھی پولیس جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ نہیں لگ پا رہا ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے